جو عام آدمی کے بیتاز کی بات ہے اکریس یادب جی سے بڑا بھی نامر اور سولار آدمی ایک طرف راہو گاندی جی جو آپ کے لیے دنیا میں سب کو درائیا یہ نرندر موڈی یادی کوئی نہیں درائی نرندر موڈی جی سے تو راہو اور پرینکا ہے جو اس سے نہیں درائی اس کو درائی اس سے درائی نہیں نمازکر نیکس نائن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرانشی راتھو بیہار کی سیاست سے نکل کر اترپردیش کی راجنیتی میں انٹری کر چکے ہیں دگز نیتا پپو یادب بیہار کی پونیا لوگ سبھا سیٹ پر نردلی چنانب لڑتے ہوئے نظر آئے پپو یادب لیکن اب کانگریس نیتا راہو گاندھی کو سمرتن دینے کے لیے رائی بریلی پہنچ گئے ہیں ایسے میں سوال یہ بن جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی اپنی کوئی مہربانی پپو یادب پر دکھائے گی یا نہیں انڈیا گٹھوندن جو ہے اس گٹھوندن کو بنائے رکھنے کے لیے مجبوری میں راہو گاندھی نے راجت کی جو پرتیاشی ہیں پونیا سے بیمہ بھارتی کو سمرتن دیا ووٹ کی اپیل کرتی ہوئے وہن نظر آئے تیجسوی یادب کے ساتھ مل کر لیکن اپنے ہی نیتا پپو یادب کے خلاف کیونکہ پونیا سیٹ سے بطور نردلی ہے پرتیاشی پپو یادب رہے لیکن دوسری ہی طرف راجت کی طرف سے بیمہ بھارتی اور اب سوال یہ بن جاتے ہیں کہ پپو یادب کا جوردار سمرتن راہو گاندھی کے لیے کتنا فائدے مند ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امن جی امن جی جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ پپو یادب کس طرح سے تلکی بٹھائے نظر آئے ہیں تیجسوی یادب کے ساتھ لیکن اب وہے بیہار کی راجنیتی سے ہٹ کر پہنچ گئے ہیں رائی بریلی اور رائی بریلی میں وہے پرینکہ گاندھی کے ساتھ نظر آئے ہیں وہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ایسے میں دیکھا جائے یہاں پر سوال یہی بن جاتا ہے کہ راہو گاندھی کی چپی تو نظر آئی لیکن پرینکہ گاندھی کے ساتھ وہے نظر آئے ہیں کیا پرینکہ گاندھی ایک اہم بھومکہ میں ہم نظر آ رہی ہیں پپو یادب کیلئے ظاہر بات ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں پپو یادب کی تو بلکل پرنیا سید کے اوپر جو سمرتن کانگرس پارٹی کی طرف سے ان کو ملنا چاہیے تھا بلکل بھی نہیں ملا اور آپ دیکھیں کہ یہاں تک کانگرس پارٹی کی نیتا انہوں نے یہ تک کہا کہ پپو یادب تو اوفیشل طریقے سے پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تو آخر وہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ میں کانگرس کی نیتا ہوں لیکن جس طرح کی تصویر آپ دکھا رہے ہیں ہمارے درشکوں کو اس میں آپ دیکھیں کہ سیدھے طور پر کانگرس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نشان ہیں وہ اپنے ساتھ میں اوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ان کو کانگرس پارٹی میں ہی رہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں پونے اصیر بھی نہیں چھوڑوں گا کانگرس پارٹی بھی نہیں چھوڑوں گا بھلے آپ کچھ کر لیجئے لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ بن جاتا ہے کہ بیہار میں آخر پپو یادب اتنے ایکٹیب کیوں نہیں کانگرس پارٹی کے لیے اور ساتھ میں اگر ہم بیہار کی بات کریں ہم اگر اتر پردیش کی بات کریں یا پھر ہم جس طرح سے جارخن کی بات کریں تو وہ دونوں ہی جگہ پر پپو یادب دکھائی پڑتے ہیں وہاں پر پرچار پرسار کرتے ہیں وہاں پر سمرسن کرتے ہیں لیکن اپنے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے پپو یادب آتے ہیں بیہار سے اس شیطر کے لیے آخر کانگرس پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ کیوں نہیں بن پارے آپ کو یاد ہوگا جو اکھلیج کانگرس پارٹی کا دکھائی پڑتے ہیں وہ بھی یہ تک کہتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں کہ بھائی اوفیشل طریقے سے پپو یادب کانگرس پارٹی میں شامل نہیں ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا بیرودہ بھاس دکھائی پڑتا ہے کس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو یہ بتاتا ہے کیا پپو یادب کے لیے کوئی بڑی جگہ کانگرس پارٹی میں نہیں ہے اور اب اسی لیے انہوں نے پرینکہ گاندھی کا کہنے کہیں ایک طریقے ساتھ لینا چاہا ہے کیونکہ پرینکہ گاندھی نے جس کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں ہاتھ رکھ دیا ہے وہ کانگرس پارٹی میں آگے بڑھتا ہوا نظر آیا کانگرس پارٹی میں اس کو مضبوطی ملتی ہوئی دکھائی پڑی ہے تمام جو ایسے مسئلے جو کسی سے سولو نہیں ہو پا رہے تھے پرینکہ گاندھی کے اس میں انٹری ہوتی ہے وہ تمام مسئلے سولت جاتے ہیں تو آپ یہ مان کر چلیے جس طرح سے پرینکہ گاندھی کے ساتھ میں مل کر ایک آنے والی پلاننگ شاید ڈسکس کی ہوگی آنے والا کیونکہ ابھی تین چار چلنوں کو چناب باگ کی ہے تو ایسے میں پرینکہ گاندھی کے ساتھ مل کر کوئی بڑا پلان کرنے والے ہیں کانگرس پارٹی کے لیے لیکن ایک ساتھ یہ بھی چیز کہنے کے بیان ہوتی ہے کہ پرینکہ گاندھی کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بانڈ ہے اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ کانگرس کے چھوٹے موٹے نیتا خوش بھی کہتے رہے ہیں لیکن اگر پرینکہ گاندھی راہل گاندھی کا ہاتھ اگر ان کے ساتھ پر ہے یا ان کے ساتھ ہے تو وہ بیہار میں سمیت جتنے بھی راجے ہیں بہاں پر اپنی مضبوط استعدادی کر سکتے ہیں کانگرس پارٹی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جا کر ان کا سمرتھن کریں گے پرچار کریں گے اور وہ کہتے ہیں میں دلی بھی جاؤں گا دلی میں جو نورث ایسٹ دلی کی جو سیٹ ہے اس پر کنیہ کمار چناب لڑ رہے ہیں منوستیواری کو ٹکر دے رہے ہیں اور ایسے میں پپو یادر نے سافتور پر کھل کر سمرتھن دیا کانگرس کو دیکھیں زرہ کیا کچھ کہا جو آپ کے لیے دنیا میں سب کو در آیا یہ نرندر موڈی یادی کوئی نہیں در آ نرندر موڈی جی سے تو راہل اور پریانکہ ہے جو اس سے نہیں در آیا اس سے در آیا اسے در آ نہیں یادی نرندر موڈی جی کو سب سے زیادے در کسی سے ہے تو راہل گاندی اور پریانکہ سکتے ہیں کیوں در ہے اسی لیے جب ہے انرندر موڈی کے جھوٹ کو اور وہ جو کسانوں کے جھے سے یوگاں کے جھے کو کھالی کیا ہے چھوٹے پیپالی کے پیسے لوٹ کر کے گجراتیوں کو بھڑا ہے گجرات کے بکاس میں نہیں گجراتی کو اور وہ بھی بوکین گجراتی کو یہ سب سے بڑی بات ہے اتر پردیش کا پیسہ اتر پردیش کے بکاس میں نہیں لگا اور آج میں سب سے جاتے دھنواتوں گا تلیت سماج کو سب سے جاتے دھنواتوں گا اتن کچھنے سماج کو جنہوں نے بابا ساپ ہم بیت کر کے گرد کو سمجھا اور آج آپ لے باندی اور پریہنکا جی اکھلیس جی کا جو گج بندن ہے جو سب سے جاتی کو لے کر کے چلنے کی ہمت اور اتر پردیش کو اس بھگ سے بچانے کی جو ججبہ دیکھا ہے آج پوڑا اتر پردیش راہل جی پریہنکا جی اور اکھلیس جی کے ساتھ کھڑا ہے میں اسی لیے آپ کو ڈھڑا دنیا ہے میں آن تمہیں صرف اتا کہنا چاہوں گا کہ راہل جی ایک فقیر ہے راہل جی ایک کیا دیئے راہل جی ریل میں ایک ران کی کاری چلوا رکھنے والا جس کے بھیتر مرنے کا ڈر نہیں اور جس کے بھیتر مرنے کا ڈر ختم ہو جائے سمجھنا وہ دیس بچانے کی طاقت اور ہر انسان کو خوشی دینے کی طاقت اس کے بھیتر مرنے کا راہل آپ کی خوشی ہے راہل آپ کے جینے اور مسکرانے کا افسر میں جی آپ کے پاس ہے آپ نے دیکھا کہ پپو یادب اس وقت صاف طور پر کہتے ہوئے نظر آئے لیکن اب پپو یادب جب رائی بریلی پہنچے تو ان کا کہنا صاف طور پر رہا کانگریز کے لیے کہ راہل گاندھی کے لیے رائی بریلی آنے سے اتر پردیش کانگریز کو کافی مجبوط ملے گی مجبوطی ملے گی بیہار کی باقی چرڑوں میں اگر سیٹیں جیتنی ہیں تو راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو زیادہ سے زیادہ بیہار آنا ہوگا پپو یادب کہتے ہیں کانگریز کو باقی چرڑوں میں چناف جتانا ہے تو راہل اور پرینکا کا ہی چہرہ بیہار میں سب سے زیادہ بہتر ثابت ہے اور اگر ان کو نہیں لے جائیں گے تو اس کا نفع نقصان بھی ہو سکتا ہے اب موڈی ویروڈی ہو رہی ہیں اور دیکھا جائے خاص کر مہلاؤں کا موڈی سے مہبنگ ہو رہا ہے 98% لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے پپو یادب نے یہاں پر یہ تمام باتیں رکھی لیکن وہے سافتور پر کہتے ہیں کہ اب بیہار جانا چاہیے راہل اور پرینکا کو آپ کو یہ بھی یاد دلا دیتے ہیں جسوی آدب جب کہتے ہیں کہ بیما بھارتی کو سمرتھن ملنا چاہیے کانگریز کا لیکن وہے کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی حیثیت ہے تو آپ کانگریز سے پوری دری کسی مجھے باہر کر کے دکھا دیجئے میری تو نس نس میں کانگریز ہے راہل پرینکا جی سے لیٹر لکھوا لیجئے اور چنابی پرچار کے لیے بلا لیجئے تو ابھی چنابی پرچار میں کانگریز جس طرح سے نظر نہیں آئی ہے باقی کی سیٹوں پر بھی چناب باقی ہیں بیہار میں پھرے سات چرڑوں میں چناب ہوں گے چالیس سیٹوں پر ایسے میں کہا راہل گاندی پرینکا گاندی اب واقعی میں پپو یادف کے کہنے پر بیہار جائیں گے اور آنے والے سمیے میں پپو یادف کی کانگریز میں کیا کوئی بڑی بھومی کا دیکھی جا سکتی ہے کیا اب کانگریز میں ان کی انٹری مانی جا سکتی ہے دیکھیں پرانشی بلکل جو بات پپو یادف نے کہی ہے دیکھیں بلکل صحیح بات انہوں نے بولے کہ اگر راہل گاندی پرینکا گاندی اگر تابر توڑ ریلیاں بیہار میں کریں گے تو ان کو فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا اور ظاہر باتیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ بیہار مضبوط راجے رہا ہے کانگریز پارٹی کے لحاظ سے اور اگر وہاں پر اپنے آپ کو دوبارہ ریل اسٹیبلش کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو وہاں پر ایک ماحول تو تیار کرنا پڑے گا نو دس ان کے پرتیشی بیہار میں چناؤں لڑتے ہیں انہوں سے آ رہے ہیں اور اب تک کئی سیڈوں پر چناؤں وہ بھی چکا ہے لیکن جیسا پرچار پرسار دکھائی دینا چاہیے اب تک ویسا نظر نہیں آئے کانگریز پارٹی کی طرف سے پرینکہ گاندھی اگر میدان میں اترتی ہیں تو کئی سیڈوں پر فرق پڑ سکتا ہے اور یہ بات پپو یادب نے جس طرح سے کہیے تمام کانگریزی نیتیس باتوں کہتے رہے ہیں کہ پرینکہ گاندھی کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جو بھاشن ہیں ان کی جو بیان ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں ان کے سمجھ میں بھی آتے ہیں اور یہی بات ہے کہ رہاول گاندھی سے کہیں زیادہ دمدار بھاشن جو ہیں وہ پرینکہ گاندھی کے نظر آتے ہیں اب کیا پرینکہ گاندھی باقی کہہ سکتے ہیں کہ بیہار کے سیڈوں پر پرچار پرسار کرنے جائیں گی پپو یادب کی بھومی کیا بڑی ہونے والی ہے کیونکہ پپو یادب بیہار میں کانگریز پارٹی کے لیے بڑے نیتا کے طور پر بن سکتے ہیں آپ دیکھیں کی کانگریز کی جو استطیح ہے بیہار کے اندر کوئی بہت مضبوط طاقت بڑھ نہیں ہے اکہ دکھا نیتا کو چھوڑ کر ان کے پاس کوئی نیتا بیہار میں ایسے مضبوط نہیں ہے تو یہاں پر اگر پپو یادب کانگریز پارٹی کا سہارا بنتے ہیں جیسے پپو یادب نے کہا بھی ہے کہ چالیز کی چالیز سیٹوں پر میں کانگریز پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو ان کو لے کر چلنے میں کانگریز پارٹی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے اور جبکہ پپو یادب اپنے آپ ہی دیکھیں کہ تمام سیٹوں پر چاہیں جارخن کی بات کر رہے ہیں رائیل بریلی کی بات کر رہے ہیں دلی میں بھی وہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کانگریز پارٹی کے لیے کام کرنے کو وہ کتنے اتصاہیت ہیں تو ایسے میں کانگریز پارٹی کو بھی ان کے ساتھ میں کام کرنا پڑے گا ان کو تبجھو دینا پڑے گا اور ساتھ میں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ اگر ان کو الگ تھلگ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کانگریز پارٹی کے لیے اکسان دائق ہو سکتا ہے کیونکہ پپو یادب جیسے نیتا جو پاچھے بار کے سانسد رہے ہیں بیدائک رہے ہیں بیہار میں اچھی کچھ اپنے ان کی سیاسی زمین ہیں اگر وہ کانگریز پارٹی کے ساتھ میں جڑتے ہیں تو میرے خیال میں کانگریز پارٹی کے لیے اب بہتر اپائے ہیں بہتر آپشن ہیں کہ وہ بیہار میں خود کو مضبوط کر پائیں بلکل اب یہی دیکھنا ہوگا کہ پپو یادب کے لیے پرینکہ گاندی کیا کوئی سوچ وچار کریں کتنی بڑی بھومکہ میں وہ ہے دیکھے جا سکتے ہیں آپ کو یاد دلا دے کہ پپو یادب کی جو پتنی ہے رنجیو رنجن وہ ہے صاف طور پر کہتی ہیں کہ مہا گھٹواندن کو مجبوطی دیں گے پپو یادب لیکن دکھ کی بات ہے کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملا نردل یہ چنانب لڑ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کار پونیا سیٹ پر پپو یادب جیت حاصل کر پاتے ہیں اور پپو یادب کی ان دعووں پر کیا پرینکہ اور راحل گاندی بھی اب سوچ وچار کریں گے کیا اسی طریقے سے وہ چنانبی پرچار میں بیہار میں بھی نظر آئیں گے آپ کو جانکاری دے دے جب رائے بریلی میں پرینکہ گاندی سے پپو یادب کی ملاقات ہوئی تو نہ صرف رائے بریلی بلکہ امیٹھی اور بیہار بیہار اور دیش میں کانگریس کے چنانب ابھیان کو لے کر یہاں پر اپیوگی چرچہ ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ آخر کار آنے والے دنوں میں پپو یادب کے لیے پرینکہ گاندی ہی کیا سوچ وچار کریں گی یا نہیں فلال اس خاص پروگرام میں اتنا ہی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی نیکسٹ نائن نیوز